سلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کے ٹاپ ایک 3.6 کلو وارٹ سولر سسٹم کے بارے میں ہیں آج ہم نے انسٹال کیا ہے 3.5 کلو وارٹ انوائٹر جو ہائیبرٹ انوائٹر ہے اس میں ہم نے لگائے ہیں جے سولر پینل ڈبل گلاس بائی فیشل 525 وارٹ کے ہیں آج کل آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سولر سسٹم کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسیسریز چاہے انوائٹر ہو سولر پینل ہو بیٹری ہو یا انسٹالیشن ایکسیسریز ہو تو وہ سارے سستے ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ آج سولر سسٹم سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اپنے گھر کے لیے یا اپنے دفتر سکول وغیرہ کے لیے سولر سسٹم انسٹال کرے تو آپ لوگ کو یہ ہوگا کہ ان دونوں میں آپ نے اگر سولر سسٹم انسٹال کیا تو آپ لوگ بہن فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل سولر پینل کی پرائز کی بات کیجئے تو ایک گریٹ ڈاکومنٹر سولر پینل یعنی پچیس سال ورنٹی کے ساتھ آپ لوگ کو ایک سولر پینل پچکن روپے وارٹ سے لے کر بہا سکتر 63 روپے وارٹ تک آپ لوگ کو پروائیڈ ہوگی اس طرح اگر آپ لوگوں نے 3 کلو وارٹ یا 3.5 کلو وارٹ انوائٹر لینا ہو تو آج کل آپ لوگوں کو پچھنمی آزار سے لے کر ایک لاکھ بیچ ہزار روپے تک آپ لوگ کو ایک گریٹ یعنی اچھا انوائٹر آپ لوگ کو مل سکتا ہے بیٹری کی بات کی جائے تو اس سسٹم نے ہم نے اساہ کا بیٹری یوز کی ہے تو آج کل بیٹری کی پرائز کی بات کی جائے تو وہ آپ لوگ کو چھواریز ہزار سے لے کر چھواریز ہزار روپے تک آپ لوگ کو بیٹری مل سکتی ہے یہ ریٹ جو ہے ہر ایریہ کے مطابق ہوتا ہے مطلب پانچ سو ہزار روپے ڈیفرنس ہوتا ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کو اس طرح سسٹم مل سکتا ہے آج کل اگر آپ لوگوں نے 3.5 کلوارٹ کا سسٹم انسٹال کرنا ہو جس میں اگر آپ لوگوں نے 800 روپینل 500 وارٹ کے 800 سو سیکل کے بیٹری انوائٹر 3.5 کلوارٹ یا 3 کلوارٹ انوائٹر آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہو یا اس کے ساتھ جتنے بھی پروٹیکشن اکسیسریز ہو یا انسٹالیشن اکسیسریز ہو تو اگر آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ کا کاسٹ جو ہے 5 لاکھ سے لے کر 6 لاکھ روپے تک آپ لوگ کا اگرر سولر سسٹم کے اوپر آپ لوگ کا کاسٹ آ سکتا ہے تو یہ بھی آپ لوگ کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے 800 روپینل لگائے ہیں اگرر سولر پینل بائی فیشل سولر پینل لگائے ہیں تو جس کی وارٹی کی بات کیجئے تو 12 سال ریپلیسمنٹ وارٹی ہوتی ہے جو پروڈک وارٹی ہوتی ہے اور 25 سال لائپ وارٹی ہوتی ہے تو آج کل آپ لوگ اس طرح سولر سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس بھی اس میں آپ لوگ کو گائٹ کرتا ہوں آپ لوگوں نے جب بھی سسٹم انسٹال کرنا ہو تو کوشش کریں آج کل مارکیٹ میں آپ لوگ کو بی گریٹ سیدھنے سولر پینل آپ لوگ کو ملیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ٹائر وان کپنی یعنی ایک گریٹ سولر پینل آپ لوگوں نے انسٹال کرنا ہے اس طرح انویٹر کی بات کیجئے تو لوکل انویٹر آپ لوگ نہ لگائے اچھا انویٹر آپ لوگ لگا لے تاکہ بعد میں آپ لوگ کا انویٹر جو ہے اس میں کوئی پریشانی وغیر آپ لوگ کا کو نہ ہو تو ایک تو یہ ہے دوسرا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے سسٹم انسٹال کرنا ہو تو انسٹالیشن یا پروٹیکشن ایکسیسری جو ہے آپ لوگ اچھی کوالٹی کے انسٹال کریں جس طرح سولر سٹین ہو گیا یا سولر کیبل ہو گیا اس طرح بیٹری بریکر سولر پینل بریکر ایسی بریکر یہ چیزیں آپ لوگوں نے اگر انسٹال کرنا ہے تو ایک گریڈ یعنی ایک کوالٹی کے انسٹال کریں تاکہ بعد میں آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جب بھی سسٹم انسٹال کرنا ہو تو اچھی طریقے سے انسٹال کریں یعنی انسٹالیشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں نے انسٹالیشن کی جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ لوگوں نے زبردست طریقے سے انسٹال کرنا ہوگا تاکہ بعد میں اس سسٹم میں کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو آپ لوگ آسانی سے وہ حل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ کچھ کرنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے اس طرح کا سسٹم انسٹال کرنا ہو تو سورر پینل کی انگل کا آپ لوگوں نے ضرور خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ اثر کرتی ہے آپ لوگ کے سورر پینل جو انگل ہیں وہ اوپر نیچے ہوں یا اپنے جگہ پہ نہ ہو تو آپ لوگ کے سورر پینل میں لاؤسز ہو سکتا ہے لاؤسز کے بعد آپ لوگ کا سسٹم فلاب بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح انگل وغیرہ کا ضرور خیال رکھنا ہوگا یہ تو ہم نے ایلڈی آپ لوگے دیکھ سکتے ہیں ہم نے سورر پینل لگائے ہیں زبردست طریقے سے انسٹال کیا ہے جو ہم نے سٹنگ وغیرہ کی ہے تو یہ ہم نے جو کنیشن کی ہے ہائیبریٹ انورٹر کے لیے ہم نے کنیشن کر دی ہے اس کے اوپر ہمارا جو لوڈ ہوگا تو لوڈ گرمیوں میں ہمارا کچھ ائر کولرز وغیرہ ہوں گے پانچے پنکے ہوں گے اس طرح لائٹ شائیڈ فرج واشڈ وارٹر پم اس طرح یہ نارم لوڈ ہے گھر کا تو یہ ہم انسٹال کریں گے اس کے اوپر تو ابھی نیچے جاتے ہیں آپ لوگ کا سسٹم جو ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کس طرح انسٹال کیا ہے کون سا انورٹر ہم نے لگائے ہیں بیٹر کون سی لگائی ہے اور انسٹالیشن ہم نے کس طرح کر دی ہے تو ابھی آگے دیکھتے ہیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہ ویڈیو خاص ان لوگ کے لیے ہے جو آج کل اپنے گرمے سوڑے سسٹم انسٹال کرتے ہیں لیکن ان لوگ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کون سا سسٹم انسٹال کروں اور وہ ہمیں کتنا لوڈ اٹھائے گا اور آج کل مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ کیا چل رہے ہیں تو ان لوگ کے لیے ہمارا آج کی جو ویڈیو ہے خاص کر ان لوگ کے لیے ہیں تو آگے جاتے ہیں اور آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کس طرح انسٹال کیا ہے آئیے آگے ہمارا سسٹم انسٹال ہو گیا اس سے پہلے ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہم نے جتنے لگائے آٹھ سو رہ پینڈر تھے ایک ریٹ ڈبل گلاس اس طرح یہ انورٹر ہم نے لگائے اس ساکو کپنی کا اس کے ساتھ ہم نے ٹی ایکس پچیسٹو بیٹری لگائی اس ساکو کپنی کے تو اس طرح اگر آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے سسٹم انسٹال کرنا ہو تو کوشش کر دیا کریں کہ اس کے ساتھ جو پروٹیکشن ایکسسریز ہوتی ہے یا انسٹالیشن ایکسسریز ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے انسٹال کر دیا کرے تاکہ بعد میں آپ لوگ کو بلشانی کا سامنا نہ ہو تو آج کل آپ لوگوں نے اس طرح سسٹم انسٹال کرنا ہو تو اس کو پر آپ لوگ کا کاسٹ ہو ہے سارے پاند لاکھ سے لے کر چھیلہ لکھ روپے تک آپ لوگ کے اوپر کاسٹ آئے گا لیکن آپ لوگ کو یہ پائدہ ہوں گا کہ آپ لوگ وابڈا فری ہوں گے آج کل آپ لوگ کو پتا ہے کہ سوڈر سسٹم کا ریٹ جو ہے وہ انتہائی نیچے گر گئی ہے سوڈر پینل کی بات کی جائے انوائٹر یا بیٹری کی بات کی جائے تو وہ انتہائی نیچے گر گئی ہے آنے والے وقت میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ریٹ اس طرح ہوگا اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا اب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن آج کل آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ بھی نیچے آتا جا رہا ہے اس طرح سوڈر سسٹم کی ریلیٹڈ جتنی بھی اگر ویڈیو اچھی لے گی ہو تو پیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو ضرور دبائیے انشاءاللہ ملیں گے نیچے ویڈیو میں اللہ حافظ